Uniform Civil Code ابھی اسی وقت مجھے لگتا ہے کہ لاغو ہو جانا چاہیے ہندوستان کے مسلمان جو ہے نا وہ پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں میں تھوکتی ہوں ایسے مسلمانوں کے موپر جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں بھی Uniform Civil Code ہے اسی بات میں آ رہے ہیں کہ حلالہ پر حلالہ is not legal in پاکستان یا میں نازیا ہوں ہم جیسی لڑکیاں ان داری ٹوپی والوں کو اس لیے اکھڑتے ہیں کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کیا بول رہا ہے سمیدھان کیا بول رہا ہے اور یہ چٹنگ باز مول بھی کیا بول رہا ہے ہم کو نہیں مان رہے ہیں یہ اپنے اپنے کمائی کے جگہ کو مان رہے ہیں ان کی کمائی کونسی پارٹی سے کتنی زیادہ آتی ہے یہ اسی کو مانتے ہیں ان کو سب سے زیادہ فیسلیٹیز فنانشل فیسلیٹیز کہاں سے ملتا ہے یہ اس کو مانتے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ نماز کی اید جیسی نماز کی جگہ پر پروکیٹی پولٹیکل سپیچ دینا اور اس کے پاس چپل جھوتا پہن کر کے نماز کی جگہ پر جانا یہ تو جو جتنے بھی مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ہیں یا جو بیکار نونسنس ایڈیوٹک جو ریچوز چلے آ رہے ہیں اس کو کتم کرنے کا یہ بہت خوبصورت پروپوزل ہے اچھا اس میں سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ بھارت اور ایک سمبیدان ہے کہ ہندوستان ایک سمبیدان ہے یہ ماننے کی اگر بار کہیں کاری ہے تو اس پر پروپلم کیا ہے بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ جب ہم ایک گھر میں ہوتے ہیں تو ہم سب کی mind match ہوتے ہیں کمپیٹی بلیٹی match کرتی ہے ایک دوسرے کے vائپس match کرتے ہیں تو وہ گھر بہت سکون سے چلتا ہے اور اگر match نہیں کرتا ہے تو اس گھر میں شانتی پھیلی ہوتی ہے تو دیکھیں ہمارے مولوی ملاؤں میں ایک نیچر ہمیشہ سے امبر رہا ہے آپ بھی جلتی آئیں گے میں بھی جلتی آئیں ہوں اور وہاں جیسی ووکل جتنی بھی مسلم لڑکیاں ہیں وہ جلتی آتی ہیں یہ ہمیشہ مسلمان ان اپنے کو گلت باتیں سکھاتا ہے جو واقعے میں قرآن پاک کو بامائنے صحیح سے نہیں پڑھے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے ہم امبر آپ نے اور میں نے ہم دونوں نے سمویدھان بھی پڑھا ہے اور ہم دونوں نے قرآن بھی پڑھا ہے apart of ہم لوگ کے پروفیشن کی وجہ سے ہم لوگوں کو اور بھی دھرموں کی کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے depend on cases تو کوئی بھی دھرم کی کتاب کچھ غلط چیزوں کو بتاتی نہیں ہے یہ میں مانتی ہوں اور میں اپنے اسلام سے میں اپنے قرآن سے بہت محبت کرتی ہوں تو اب بات یہ آتی ہے کہ اللہ اور ملہ کے بیچ یہ جو لڑائی چل رہی ہے تو جیتنا تو اللہ کو چاہیے اور میں نازیہ الہے کان پشت در پشت ہندوستانی مسلمان میں اس یونیفرم سیویل کورٹ کو سمٹھن دیتی ہوں اور آج اس طرح سے ہمارا بھارت کے پردھان منتری نے بہت ڈیٹیلز میں بتایا ہے کہ جتنی بھی پچھڑے وادی کے جو مسلمان ہیں یا جن کے اندر تعلیم کی کمی ہے شکشہ کی کمزوری ہے ان کے پاس یہ مولوی ملہ جا کر کے ایسی ایسی باتیں رکھتے ہیں ان کا منوبل تب بڑھ جاتا ہے جب ان کو ایک مجوریٹی میں جاہل مسلمان ملتے ہیں آشک شک مسلمان ملتے ہیں ان کو واہ واہ ہی دیتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے ایڈیوٹک فتووں کو وہ accept کرتے ہیں اور تب ان کا منوبل بڑھ کر کے تب پھر وہ بہت بڑے انٹیلیکچول لوگ ایڈوکیٹڈ لوگوں کے سامنے بھی وہ بات رکھنے کی ہمت کر دیتے ہیں دیکھیں اس میں اس کو ہم دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو پسماندہ ٹائپ کے جو مسلمان ہیں ان کی مجوریٹی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی دوسرا ان کی کمائن کا جو روزگار جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا امبر آپ ہو یا میں نازیہ ہوں ہم جیسی لڑکیاں ان داڑی ٹوپی والوں کو اس لیے اکھڑتے ہیں کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کیا برسس کے ساتھ قرآن کے ساتھ سمیدھان کے آرٹیکلز کے ساتھ بتا دیتے ہیں یہ ان کو بڑی مرچی لگ جاتی ہے ان کو بہت برا لگ جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یونیفرم سویل کوٹ کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے بلکہ ایمیڈیٹ اس کو لے کر کے آنا چاہیے سپریم کوٹ نے بھی اچھی باتیں بولی ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور جہاں تک میرا انفرمیشن ہے انفرم سویل کوٹ پہ آپ کا بھی کوئی میٹر شاید چل رہا ہے سپریم کوٹ میں تو میرا میٹر کانسٹیوٹیشن پر ہے تو ایسے جتنے بھی ایڈیوٹک اور نانسنس ریچویلز ہیں ان کو ختم کر کے انفرم سویل کو بھارت میں لاغو کرنا چاہیے اور دورت افیرنس اس کا ایک کام شروعات کرنی چاہیے کیونکہ دیکھئے جب ہم نے ٹرپل تلاک بند کروایا تھا اس کے بعد اویرنس آتے آتے تین سال لگ گئے تھے اب جا کر کے پتا چلا ہے کہ ایک پارلیمنٹ سے بل آیا ہے جس سے مہیلاؤں کو سرکشہ مل سکتی ہے یہ جو تلاک تلاک ایفیڈیوٹ پیپر پر بولتا ہے یا فون پر بولتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے پھر تھانا نہیں ماننے کو تیار تھا پھر تھانا کو ہم لوگوں نے منوایا تو یہ اویرنس پھیلانے میں بھی کافی عرصہ لگ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ this is the right time کہ یونیفارم سیوکورٹ آنا چاہیے اور جتنے بھی دکھیانوسی کاروبار چل رہے ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے نازیہ آپ نے بہت اہم بات کہی اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ابھی بیتے کچھ دنوں پہلے قانون منتری اور پردان منتری یا پھر بی جے پی مینیفیسٹوں کی بات کریں یونیفارم سیوکورٹ پراتمکتا رہا ہے لیکن جب بھی یونیفارم سیوکورٹ پر بحث ہوتی ہے اس کے اوپر چارچہ شروع ہوتی ہے تو جو مسلم سمودھائے ہیں یا آرگنیزیشنز ہیں ان کی طرف سے ایک طرفہ یہ بیان آتا ہے کہ دھرم میں دین میں مداقلت برداشت نہیں کی جائے گی سوال میں آپ سے اس لیے یہی کر رہے ہوں کہ اگر ہم IPC کی بات کرتے ہیں تو وہ یونیفارم ہے تو سیویل لائی یونیفارم ہو جائے گا تو پھر دھرم میں مداقلت کس طرح سے ہو جائے گی میں امبر جاؤں گے کہ آپ مجھے completely دو منٹ دیجئے گا تاکہ میں ایک تم دیلز میں قرآن کے ورسط کے حساب سے اور سمویدھان کے آرٹیکلز کے حساب سے میں بیورز کے سامنے اس بات کو رکھ سکی ٹھیک ہے ہمارا قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ ورسس 2.230 میں کہ حلالہ تو ہے اس سن یہ ہمارا قرآن کہتا ہے پر ہمارے مول بی ملہ پیسہ لے کر کہ حلالہ کرواتے ہیں پر قرآن اس کو سن کہتا ہے قرآن نے کہا اقرا پہلا ورڈ سب سے پہلے مجھے تھوڑی سی انکیوسٹیپنس آجاتی ہے کہ قرآن کا جب ہم بک کھولتے ہیں کتاب کھولتے ہیں تو اقرا ہم لوگوں کو پہلے نہیں ملتا ہے پہلے علم دلہ ملتا ہے تو اقرا مطلب پڑھو جہاں پر جنڈر انیکوالیٹی کی بات نہیں کہی گئی ہے اور پروفیٹ محمد نے کہا کہ پڑھنا اگر تعلیم حاصل کرنی ہے جس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمان عورتوں کو نہیں کرنا مسلمان مردوں کو کرنا ہے تو یہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں مسلمان عورتوں کو جان بوچ کر کے کیونکہ یہ explore ہو جائیں گی یہ سمیدان پڑھ لیں گی یہ باقی کتاب پڑھ لیں گی تو یہ ہمیں counter کر پائیں گی جیسے میں اور سمیدان بھی ہمارا جنڈر ایکوالیٹی کی بات کہتا ہے اب میں آتی ہوں سورہ ال احضا میں سورہ ال احضا اس میں chapter 33 verse 59 میں صاف طریقے سے کہا گیا ہے کہ پروفیت محمد کو مسینجر نے آ کر کہا تھا پرشتوں نے آ کر کہا تھا کہ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو تن ڈھکنے کی بات بتائی گئی تھی جس میں ایک aerobic word یوز کیا گیا تھا جلباب پران میں پران میں شاید 30 یا 32 بات سورہ ال نور میں اور سورہ ال احضا احضا میں اس کا ذکر ہے 32 بات جلباب نام کا جس کا مطلب ہوتا ہے لوس کپڑے لوس کپڑے جس میں برکا نکاب ہجاب ابایا ایسی کوئی بھی word use نہیں کیے گئے لوس کپڑا لوس outer fit جس کو ہم انگریزی میں بول سکتے ہیں یا ہندی میں ہم اس کو بول سکتے ہیں دھیلا ڈھالا کپڑا یہ عورتوں کو پہننے کیلئے بولا مزار پرستی پر جس پر سب سے زیادہ ہمارے ہندوستان کے مولوی ملاؤں کی دکان چل رہی ہے چاہے وہ عجمیر شریف دیکھئے چاہے وہ سید بابا کا مزار دیکھئے چاہے وہ مولا علی شاہ کا مزار دیکھئے بہت سارے ایسے مزار ہیں جو دھوم کے وقت آیا کرتے تھے انہوں نے کہا تھا اس کے بات محمد نے سٹرونگ کیا تھا اور انہوں نے ساپ لفظوں میں جو قرآن میں بتایا گیا ہے ساپ لفظوں میں کہا تھا جو ورشپ کرتے ہیں مزار کا ان کے اوپر قرس ہوتا ہے تو اب آپ مجھے بتائیے چیزے تو میں نے قرآن سے بتائی نہیں یہ ساری چیزے تو میں نے کہیں اور سے سمویدھان سے تو نکال کر بتایا نہیں میں تو آپ کو بات رہی ہوں چیپٹر بھی بتا رہی ہوں پارا بھی بتا رہی ہوں ہمارے ہندوستان کے مسلمان جو پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں میں تھوکتی ہوں ایسے مسلمان کے امو پر جو پاکستان کو سپورٹ لیکن پاکستان میں بھی uniform code ہے ہمارے حلالہ پر حلالہ is not legal in Pakistan وہ criminal action لیا جاتا ہے سعودی عربیہ میں action لیا جاتے ہیں حلالہ اور polygam پر آپ کو specific reason بتایا جائے گا طلاق ہمارے چودہ مسلم ممالک میں طلاق بینڈ کیا گیا ہے ہمارے قرآن نے بھی کہا ہے کہ طلاق جو ہے وہ غلط چیز ہے جس گھر میں طلاق ہوتا ہے اس 14 15 19 21 17 یہ سارے آرٹیکل ہمارے کتنے خوبصورت ہیں تو میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے ماتہ سیمبر ان تمام مولوی مللہوں سے کہ آپ کس سے لڑ رہے ہیں آپ ڈائریکٹ اللہ سے لڑ رہے ہیں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مللہ ہیں اور ہم آپ نے تو قرآن کو پورے طریقے سے سارچ کیا ہے ہم ایک 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 ورس اور ایک ایک chapter کو ہم کھوچ کھوچ کے پڑھ رہے ہیں کہ کہ ہم غلط تو نہیں ہیں کہ یہ جو داڑی اور توپی میں ہم نظر آرہے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہم گناہ تو رسائٹیشن کو چینج کر دیا ہے انہوں نے ہری بطیوں پر اور چاند اور ستارہ کے جھنڈوں پر جنہوں نے اسلام کو ایک الگ طریقے سے دکھانے کی کوشش کی ہے میں کہتی ہوں کہ آپ کس کو کہتے ہیں کافر یہ جو مولوی ملہ ہیں یہ ہمارے ہندو بھائی بہنو کافر کیوں کہتے ہیں حضرت امام محسن حسین کا قتل کس نے کیا تھا یہ اسلام والے کہتے سب سے پہلے اسلام آیا تھا تب ہندو ان کے حساب سے تھے نہیں تو ان کا قتل تو مسلمان نے کیا تھا یہ تو پران گواہ ہے نا بی بی مریم علیہ السلام کو کی پریننسی جو بینا مرد کی ہوئی تھی ایک کرشم ہوا تھا اللہ کی طرف سے تو بی بی مریم کو اتنا ڈیفن کس نے کیا تھا مسلمان نہیں کیا تھا حضرت نو علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت جو بہت بارش کا منظر دکھایا گیا تو پران میں حضرت نو بیو بیو سلام سب سے پران اس وقت تو کوئی ہندو تھا ہی نو جو اتنے بڑے بڑے پروفیت اور اتنے بڑے بڑے پروفیت کی بیٹیا ان کا جو ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ ان کو ڈیفیم کیا گیا ہے ان کو ان کو ملائن کیا گیا ہے تو اس کو کس نے کیا مسلمان نہیں کیا ہے نا تو آپ اپنے آپ کو کافر کیوں نہیں بول دیتے ہیں آپ کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ آپ سے غلط نہیں ہے ایک زمانے سے آپ غلط ہوتے میں چلے آئے ہیں آپ کی رگوں میں ٹیلیرزم ہے آپ ٹیلیرزم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں امبر ہم اور آپ جیسے لڑکیوں کو سامنے آنا ضروری ہے ہم جیسے لڑکیوں کو اویرنس پھیلانا ضروری ہے یہ بات شاید آج آپ کے چانل کے ماتھیم سے مجھے لگتا ہے کہ اگر دس ہزار بھی مسلمان لڑکیاں دیکھ لیکی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے دماغ کپٹا کھل جائے گا اور اگر مجھے کریکشن کرنا چاہتی ہیں تو جو برسز اور جو چیکٹرز میں نے بتایا ہے یا جن پروفیٹس اور بی بی مریم کے بارے میں نے بات کہی ہے وہ خوران میں وہ سرچ کر لے بلکل ایک دم آپ نے صحیح کہا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہی رہی ہے اور جو ہمیں کہنا چاہیے بدقسمتی کہ کیونکہ مسلمان محلاؤں کے اندر education کی کمی رہی جس کی وجہ سے اور قرآن Arabic میں رہتا ہے جس کا مطلب اکثر لوگ سمجھتے پڑھتے نہیں ہیں صرف اس کو عربی میں پڑھتے رہتے ہیں اور برابر اسی طرح سے پڑھتے رہتے ہیں کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئے صرف دوسرے ہی لوگوں کے اپینین سے قرآن کو اسلام کو سمجھا ہے تو مجھے رہتا ہے کہ بہت ضروری ہے جو بات آپ نے کہی کہ خود سے ہمیں دین کو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے ہم جب یونی فارم سبل کورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہیں وہ بھارت میں محلائیں اور بچے ہوتے ہیں خاص طور سے مسلم سمودائے کے بچے اور محلائیں تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ محلاؤں تک پہنچنا بہت ضروری ہے ہماری جیسے لوگوں کے لیے بھی کیونکہ ہم اس طرح کے مددوں پر کام کرتے ہیں ساتھی سرکار جو اس پہ کافی مکھر ہو کر نظر آرہی ہے اور آگے implementation کی بھی بات کر رہے ہیں کیا ہم آدم ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم محلاؤں تک پہنچ سکتے ہیں بہت بہت محنت کرنی پڑے گی جیسے تین طلاق کے وقت میں ہم لوگوں کو بہت بہت محنت کرنی پڑی حلالا اور پولیگیمی کے چیزوں کو پہنچ آنے کیلئے بہت محنت کرنی پڑی ہمارے ای پیسی سی آر پیسی اور سمویدھان نے ہمارے مسلم محلاؤں کو کتنے کتنی فیسلیٹیز دے رکھی ہے اور کتنے ان کے پاس جگہ ہے کہ وہ اپنے لیے خانونی لڑائی لڑ سکتی ہیں یہ ساری چیزیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں مسلم محلاؤں ہیں جو پسواندہ ان تک یہ باتیں نہیں پہنچ پائی ہیں کیونکہ یہی مول بی اور مولا ان کو ایڈوکیشن کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں ان کو پڑھنے کی انہموتی نہیں رہتے ہیں گھر پر کہہ دیا جاتا ہے جو جو لڑکیاں پڑھتی ہیں ان کے رشتے نہیں رکھتے ہیں یہ دھمکیوں میں ان کو دبا کر رکھا جاتا ہے دیکھیں امبر میں میں نے تو ایک جنگ چھےڑ رکھی ہے میں چھوٹا سا مثال دینا چاہتا ہوں کہ میں نے تو ایک جنگ چھےڑ رکھی ہے ویسٹ بینگول میں ویسٹ بینگول میں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں ساٹھ سال کی ہوں میں ستر سال ہوں ہوں مجھے کوئی فرق نہیں بیٹھا ہے تو مہاں تلی ایک نیوز میں نے ساٹھ سال کی اور میں چھپاتی ہوں اور پولیس مجھے عرسنے ہی کرتی ہے اس کے لئے اور میں نے پاس پاس ہندو مردو سے شاہدی کر رکھی ہے اور پھر بھی مجھے پولیس کر رہی ہے تو میں نے کہا بھی ہے کہ اب اس بار شادی یا بوئی فرنڈ ٹونوں گے اچھا آپ ساٹھ سال کی ہو تو وہ کریم کونسی لگاتی ہو مجھے بھی بتا دو مجھے بھی بتا دو مجھے بھارت کی آرے پیدا پتا ہونے چاہیے اب میں نے کہا کہ یہ تو جلوہ ہے نازیا کہ ساٹھ سال میں بھی لڑکے پڑ جا رہے ہیں بھائی اور شادی میری ہو جا رہی ہے اور آپ کیسی کے ماشرل لیک دب چمک رہے ہیں ساٹھ سال میں بھی ہم نے یہ بولنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے چانل کے ماتے ہم سے بہت لوگ سنیں گے بہت مہلائیں سنیں گے مسجد میں 2015 سے لے کر کے 2023 تک میں جگنی بھی مسلم ریلیجیس پلیس میں ہمارے بھارت کے پردان ملتری نے انٹر کیا ہے آپ نے ایک چیز نوٹس کیا ہوگا آگر کہ وہ بینہ کسی سیکیورٹی اور بینہ کسی پولیس کے اندر انٹر کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان کے ریلیجیس پلیس کو وہ اپنے اپنے آپ سے بہت زیادہ بہت زیادہ احترام کے ساتھ وہ اس مومنٹ کو وہ جیتے ہیں اور ریسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے ویسٹ بینگول میں شریمتی محمدہ مینر جی کے بارے میں ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کیونکہ آپ بھی انڈیا سے ہیں اور میں بھی انڈیا سے ہوں ایڈی ایڈ کی نماز میں کلکٹا کلافت کمیٹی جو ایک مسلم ہے وہ یہاں پر صرف ایڈ کی نماز میں یہاں پر پرووکیٹیو اور پولٹیکل اسپیچ کرواتی ہے جو بیونڈ دی قرآن ہے بیونڈ دی اسلام ہے کیونکہ ایک پویترہ اور پاک جگہ پر آپ یہ نہیں کروا سکتے ہیں جو سب سے زیادہ کھٹکنے والی چیز ہے کہ اس منج پر سب مسلمان ہوتے ہیں جو منسٹر ہے اسٹیٹ کا وہ مسلمان ہے جو کلکٹا کلافت کمیٹی کے ممبر ہے وہ مسلمان ہے اور وہ لوگ جوتا چپل پہن کر کے پولیس پروٹیکشن کے ساتھ پولیس بھی جوتا چپل پہنا رہتا ہے اور وہ لوگ اس میں انٹر کرتے ہیں اچھا مزید لیا دا یہ جتنے داڑھی ٹوپی والے ہیں آج اتنی آواز اٹھا رہے ہیں کیوں نہیں آل انڈیا مسلم پاسنل لاؤ بورٹ کو میں نے ایٹی سیویں لیٹر سکے جے ایٹی سیویں ایٹی سیویں پروف کہ میں نے ان کو بھیجا ہے میرے پاس اکناولیجمنٹ ریسپٹ ہے انہوں نے کیوں نہیں کوئی نوٹیس ایشو کیا انہوں نے کیوں نہیں پریس کانفرینس کیا انہوں نے کیوں نہیں کچھ کہا سپریم کورٹ میں ڈالا ہے تو اب آپ دیکھئے گا اس میں بھی سپریم کورٹ چپل پہننے کے پکش میں لڑے گا نماز کی جگہ پر چپل پہننے کے پکش میں لڑے گا تو اب اس سے آپ سمجھنا پڑے گا اور تمام بیورز کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ اسلام اور قرآن کو نہیں مان رہے ہیں یہ اپنے اپنے کمائی کے جگہ کو مان رہے ہیں ان کی کمائی کونسی پارٹی سے کتنی زیادہ آتی ہے یہ اسی کو مانتے ہیں کہاں سے ملتا ہے یہ اس کو مانتے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ نماز کی اید جیسی نماز کی جگہ پر پروکیٹی پولٹیکل سپیچ دینا اور اس کے پاس چپل جھوٹا پہن کر کے نماز کی جگہ پر جانا یہ تو ہر ایک مسلمان کو مو سے بولنا چاہیتا ہے کہ یہ غلط ہے اور کھڑے ہیں میں شکایت یہاں کی چیف منسٹر سے نہیں کروں گے کیونکہ وہ ہندو برامن ہیں ان کو نہیں پتا ہے اسلام کے بارے میں میں اس منترے سے کروں گی جو مسلمان ہیں میں اس ملہ سے کروں گی جو ان کے پیچھے کھڑا تھا میں اس مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ اور کاؤنسلر سے کروں گی بھارت جسے دیش میں جہاں پر دھرم پردھان دیش کہیں دھرم کا سمان کیا جاتا ہے کسی بھی دھرم میں کس طرح پر جوتا چپل لے کر تو ہم جاتے ہیں نہیں چاہے کسی بھی دھرم میں ہو آپ جاہی نہیں سکتے جوتے چپل سب باہر نکال کے جاتے ہیں میں آپ کو اس ڈیبیٹ میں کہہ دے رہی ہوں کہ آپ اور بیوئرز گوگل میں سرچ کر کے دیکھیں جائیں میں آپ کو غلط ثابت نہیں کریں میں سے کہیں کہ ہم سب ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے تو چاہتا ہوں پتھائیں کہ اگر اس کئی دارگی سال پر جانے ہیں تو جوتا چپل نکال کر جائیں گے آپ یہ بات مجھ سے ڈسکس کر رہی ہیں پر اس میں دیکھنے والے بیوئرز بول دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں تو اس لیے میں نے یہ بات کہا ہے کہ اگر آپ گوگل میں جا کر دیکھیں گے اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی دو ہزار تےئیس میں جو ہمارا عید ہوا تھا اس عید کی نماز کو نکال دیجئے کووڈ سے پہلے جو عید کی نماز ہوئی تھی کالکٹا ریڈ روڈ پر اس کو نکال کر دیکھ لیجئے جو پولیس ہے وہ جوتا پہنا ہوا ہے ہماری سی ایم ہے وہ جوتا وہ چپل پہنے گئی ہیں اور جتنے بھی مسلمان مینسٹر سے مینبر اف پارلیمنٹ اور جتنے بھی تیڈنمال کانگریس کے مسلمان نیتہ لوگ ہیں وہ جوتا چپل پہن کر کے کھڑے ہوئے ہیں اب اب بتائیے کہ ہم مودی جی کو زیادہ ریسپیکٹ کریں گے یا ایسے ایسے چٹنگ باز مسلمانوں کو زیادہ ریسپیکٹ کریں گے ریسپیکٹ کریں گے ریسپیکٹ کریں گے کیونکہ وہ ہمارے قرآن کو نہیں پڑھیں لیکن وہ مان سممان دے رہے ہیں وہ عزت دے رہے ہیں تو یونیفورم سیویل کورٹ ابھی اسی وقت مجھے لگتا ہے کہ لاغو ہو جانا چاہیے بلکل بہت زیادہ ضرورت ہے خاص طور سے اس دیشتری مسلمان کو یونیفورم سیویل کورٹ کی اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر مہلائیں بچ جائیں گی مہلائیں بچ جائیں گی مہلائیں سبر جائیں گی ان کو پنک لگ جائے گا وہ اپنے زندگی کیا فیصلہ خود لے پائیں گی وہ اپنے زندگی کے ایمپورٹنٹ ڈیسیشن